حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا اس لیے یہ خدمت میرے سپرت تھی اور اس کی صورت یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان دھوکا آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرما دیتے اور میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا دے دیتا اور اگر کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے اور میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا بنا کے دے دیتا یہ صورت ہوتی رہتی تھی کہ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسط اور سروت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر جب ہی ضرورت ہوا کرے مجھ ہی سے قرض لے لیا کر میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا اس سے قرض لینا شروع کر دیا جب ہی ارشاد ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد کی تعمیل کر دیتا ایک مرتبہ میں وضو کر کے ازان کہنے کے لیے کھڑا ہی تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا وہ حبشی میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تہاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو اس کے موں میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں میں نے کہا قریب ختم ہونے کو ہے کہنے لگا چار دن باقی ہے اگر مہینے کے ختم ہونے تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے اپنے قرضے میں غلام بنا دوں گا اور اسی طرح بکریان چھراتا پھرے گا جیسا پہلے تھا اور یہ کہہ کر چلا گیا مجھ پر دن بھر جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا سارا دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنا دیا اور عرض کیا کیا رسول اللہ نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کو فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں وہ زلیل کرے گا اس لیے اگر اجازت ہو تو جب تک قرض اترنے کا انتظام ہو میں کہیں رکوش ہو جاتا ہوں جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے گا میں حاضر ہو جاؤں گا یہ عرض کر کے میں گھر آیا اور تلوار لی دھال اٹھائی اور جوتا اٹھایا یہی میرے سفر کا سامان تھا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دورے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی حاضر ہو جاؤ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ چار اٹنیاں جن پر سامان لدہ ہوا تھا بیٹھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خوشی کی بات سناؤ اللہ تعالی نے تیرے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیا ہے یہ اٹنیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی اور فرمایا کہ فدق کے رئیس نے یہ نظرانہ مجھے بھیجا ہے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انتظار فرماتے رہے ہیں میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے سارے قرضے سے آپ کو سبت دوش کر دیا اور اب کوئی چیز بھی قرضے کی باقی نہیں رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی کچھ باقی ہے میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کچھ باقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی تقسیم کر دے تاکہ مجھے راحت ہو جائے میں گھر میں بھی اس وقت تک نہیں جانے کا جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائے سارا دن گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز سے فراغت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ وہ بچا ہوا مال تقسیم ہو گیا کہ نہیں میں نے عرض کیا کہ کچھ موجود ہے ضرورت مند آئے نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں آرام فرمایا دوسرے دن عشاء کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کچھ سامان باقی ہے کہ نہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راحت عطا فرمائی کہ وہ سب نمٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر محسوس ہوا کہ خدا نہ خاستہ موت آجائے اور کچھ حصہ مال کا آپ کی ملکیت میں رہے اس کے بعد گھروں میں تشریف لے گئے موت آجائے موت آجائے